سعودی عرب کے میپ کو زوم کیا جائے تو یہاں ریکستان کے بیچوں بیچ بہت بڑے ایریا پر یہ گرین سرکلز دیکھنے کو ملتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ویران اور بنجر ریکستان میں کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین گوبی ڈیزرٹ دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا ریکستان ہے چائنہ سے لے کر منگولیا تک پھیلا ہوا یہ ریکستان ہر سال چھ ہزار اسکوائر کلومیٹر ہری بھری زمین نکل کر پیچھے بنجر زمین چھوڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے لینڈ ایریا میں اب صرف چند ہزار لوگ ہی رہتے ہیں صرف گوبی ڈیزرٹ ہی نہیں ہے جو تیزی سے پھیل رہا ہوں دنیا میں موجود تمام ریکستان ہی آہستہ آہستہ پھیل رہے ہیں اور ایسا ہونے کی سب سے بڑی وجہ کلائمٹ چینج اور گلوبل وارمنگ ہے جس کے کسی حد تک ذمہ دار ہم انسان خود ہیں درختوں کو اپنے مقصد کے لیے کاٹنا اور دھڑا دھڑ انڈسٹریز لگا کر محول کو خراب کرنا یہ انسان کی بنائی ہوئی ایسی تباہی ہے جس کو ڈیزرٹیفیکیشن کہا جاتا ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈیزرٹیفیکیشن اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ 2050 تک ایرث کا 25% لینڈ بنجر اور ناکارہ زمین میں کنورٹ ہو جائے گا اور ایر 2100 تک حیرت انگیز طور پہ 50% پر سیچویشن اتنی خوفناک بھی نہیں ہے اس سیچویشن کو سعودی عرب نے جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے واقعی اس کا کوئی جواب نہیں ہے 1938 سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ ساتھ تمام عرب کنٹریز اتنی ویل آف نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اس کے بعد جب یہاں سے تیل نکلا اور گلوبلی آئل کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی گئی تو ساتھ ساتھ ان کے بینک پیلنسز میں بھی اضافہ ہوتا گیا کئی سالوں تک تو اسی پیسے پہ آیاشیاں چلتی رہی بڑے بڑے محلات، ایکسٹرا لکجری لائف سٹائل اور پیسہ اتنا کہ گننے کا ٹائم بھی نہیں تھا یہ سب کچھ آئل سے ملنے والے پیسوں کا نتیجہ تھا اور آئل بھی اتنا جو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا سعودی عرب کے پاس آج بھی اتنے آئل ریزروز ہیں کہ اگر وہ دنیا میں ایکسپورٹ نہ کرے تو اگلے دو سو اکیس سالوں تک وہ اپنی کنزمشن پوری کر سکتا ہے لیکن وہ آئل ہی تو ہے جس کو سیل کر کے ایکسپورٹ کر کے سعودی آج اس مقام پر کھڑا ہے آئل ایکسپورٹ کرنا سعودی عرب کی مجبوری ہے اور یہ بات دیر سے ہی سہی پر سعودی عرب کی لیڈرز کو سمجھ آ ہی گئی کئی سالوں تک سعودی عربیہ کو کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی ان کے پاس اتنی بائنگ پاور ہے کہ ضرورت کی تمام چیزیں وہ آسانی سے امپورٹ کر لیا کرتے تھے جیسا کہ کھانا پینا فروٹز ویجیٹیبلز اور پانی جی ہاں سعودی عرب کے پاس تیل تو بہت ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے اور آج تک یہاں پینے کا پانی فرانس، اٹلی، کوئیت اور یونائٹڈ کینگڈم سے امپورٹ کیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اور کچھ نہیں بلکہ ڈیزرٹیفیکیشن ہی ہے اور تو اور یہ دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں سب سے کم بارش پڑتی ہے سعودی عرب میں سالانہ صرف اور صرف چار انچ بارش پڑتی ہے اور وہ بھی یہاں کے ویسٹرن ماؤنٹینز پہ جہاں سے پانی پہتا ہوا سیدھا ریڈ سی میں جا کر زائع ہو جاتا ہے اپنے آپ کو آئل اور امپورٹڈ کھانوں کی ڈیپینڈنسی سے نکالنے کے لیے نائنٹین سیونٹیز میں سعودی عرب نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ بھی کر کے اپنے اگری کلچر سیکٹر کو امپروف کریں گے تاکہ کنٹری کے پاس کم از کم اتنے ریسورسز ہوں کہ وہ اپنی خود کی ریکوائیمنٹ پوری کر سکے آج اگر سیٹلائٹ میپ پہ دیکھا جائے تو سعودی عرب میں لاکھوں ایکڑ بنجر ریگستان کو آہستہ آہستہ گرین سرکلز میں کنورٹ کیا جا رہا ہے یہ سرکلز کچھ اور نہیں بلکہ اگری کلچر لینڈ ہے جس کو سینٹر پیوٹ ایریگیشن کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے اس میں اسپیشلی ڈیزائنڈ سپرنکلرز کے ذریعے فارمز کو صرف اتنا پانی دیا جاتا ہے جتنی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے بیچ میں لگا بہت بڑا پائیپ ویلز کی مدد سے اپنے فکس پاتھ پہ چلتا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان فارمز کی شیپ سرکولر ہوتی ہے وادیل دوازر میں بنا یہ فارم لینڈ ٹوٹل پانچ ہزار سکوائر کلومیٹر کے ایڈیا پر پھیلا ہوا ہے جو ہر گزرتے سال بڑھتا ہی جا رہا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ہزاروں گرین ڈاٹس جو ہمیں دکھ رہے ہیں یہ ایک کلومیٹر ڈائی میٹر جتنے بڑے فارمز ہیں یعنی قریب ایک ایک سرکل ایک سو اکڑ جتنا بڑا ہے نورمل ایریگیشن سسٹم جس کو فلڈ ایریگیشن بھی کہا جاتا ہے اس میں زیادہ در پانی زمین ایبزورپ کر لیتی ہے اور کافی ایوپریٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ سینٹر پیوٹ ایریگیشن میں صرف اتنا ہی پانی دیا جاتا ہے جتنی فصل کو ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں نائنٹی پرسنٹ پانی کی بجت کی جاتی ہے صرف یہی ایک جگہ نہیں ہے جہاں سعودی ایسے فارم لینڈز بنا رہا ہے پورے سعودی میں درجنوں ایسے ایریاز ہیں جہاں ہزاروں سکوائر کلومیٹر کے فارمز دیکھے جا سکتے ہیں جس میں تبوک پروونس بھی شامل ہے جہاں لائن سٹی بنائی جا رہی ہے پر سوال یہ ہے کہ ان فارمز کو بنانے کے لیے سعودی کے پاس اتنا پانی آتا کہاں سے ہے جبکہ یہاں نہ تو کوئی پرمنٹ ریورز ہیں اور نہ ہی یہاں اتنی بارشیں پڑتی ہیں نائنٹین سیونٹیز میں لیبیا کے بعد سعودی نے بھی ڈیزرٹ کے نیچے پانی ڈھونڈنا شروع کیا تھا ان کو اتنا زیادہ تو نہیں لیکن چار سو اسی کیوبک کلومیٹر پانی ملا تھا نائنٹین سیونٹیز لے کر آج تک سعودی میں جتنی بھی فارمز ہوئی ہے اس کے لیے ان انڈرگراؤنڈ ویل سے اکیس کیوبک کلومیٹر پانی نکالا جا چکا ہے صرف یہ انڈرگراؤنڈ ایکوفرز ہی نہیں ہے جس پہ سعودی عرب کی ڈپینڈنس ہو ڈیسالینیشن کے ذریعے پانی بنانے والا سب سے بڑا ملک بھی سعودی عرب ہی ہے لیکن ظاہر ہے یہ سب ایسے ہی نہیں چلنے والا ڈیسالینیشن کے لیے بہت انرجی چاہیے جو فلحال فیول اور نیوکلر انرجی سے مل رہی ہے اور انڈرگراؤنڈ ایکوفرز کا پانی لیمٹڈ ہے جو کہ پچاس سالوں میں ختم ہو جائے گا اسی مسئلے کے سالیشن کے لیے سعودی عرب کے ویسٹ کوسٹ پہ ایک نیا ایکسپیرمنٹ چل رہا ہے ان پہاڑوں میں سالانہ بارش تو پڑتی ہے لیکن یہ پانی بہ کر ریڈ سی میں چلا جاتا ہے یہاں پر البائدہ پروجیکٹ کے نام سے ایک نیا ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے جو پہاڑوں کو براؤن سے گرین میں بدل رہا ہے اور وہ بھی فلیش فلڈز کے ذریعے جی ہاں ریسنٹلی سوشل میڈیا پر وائرل کلپ میں دیکھا گیا کہ بارش کا پانی دریا بن کر ریگستان سے گزر رہا ہے یہ فلیش فلڈز سعودی کے ویسٹ میں دو تین سالوں میں ایک مرتبہ آتے ہیں البائدہ پروجیکٹ کی ٹیم نے چند ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر اس پانی کو پہاڑوں میں ہی ٹریپ کرنے کا آئیڈیا پروپوز کیا تھا پہاڑوں کے پانی کو ٹیرسز اور ڈیمز بنا کر رکا گیا اور ان پہاڑوں پر ہی ویجیٹیشن اسٹارٹ کی گئی پانی جو پہلے سپیڈ سے پہاڑوں سے گر کر سمندر میں چلا جاتا تھا ٹیرسز بنانے کی وجہ سے اس کی سپیڈ اب سلو ہو جاتی ہے اور ٹیرسز میں لگی ویجیٹیشن اس کو ایبزوب کر لیتی ہے اس سے ہزاروں کیوبک میٹر پانی ضائع ہونے کے بجائے پہاڑوں کو گرین کر رہا ہے جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریگستان کو ہرہ بھرہ بنانے کے لیے اور زیادہ بارش برسانے کے لیے سعودی عرب ماس لیول پہ سولر اور ونڈ فارمز بھی لگا رہا ہے لیکن سولر فارمز تو سورج کے ذریعے الیکٹریسٹی بناتے ہیں ان کا بارش کے ساتھ کیا لینا دینا ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈیزرٹ میں سولر فارمز لگانے سے الیکٹریسٹی تو بنتی ہی ہے پر سورج کی شوائیں سولر پینل سے ریفلیکٹ ہو کر ایٹموسفیر کو گرم کرتی ہیں ایٹموسفیر میں موجود وارٹر ویپرز کرمائش کی وجہ سے اوپر جاتے ہیں اور تھنڈی ہوا سے ٹکراتے ہیں جس سے بارش پڑنے کا چانس بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے ونڈ ٹرمائنز بھی ہوا کو اوپر کی طرف پھینکتی ہیں اس طریقے سے زیادہ تو نہیں لیکن سالانہ پانچ سینٹی میٹر زیادہ بارش پڑے گی جو علاقے بلکل بنجر پڑے ہیں وہاں کمز کم جنگلی جھاڑیاں پیدا ہو جائیں گی جس سے ڈیزرٹیفیکیشن کو روکا جا سکتا ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سعودی مشکل حالات سے لڑ کر ہزاروں نہیں لاکھوں گرین فارمز بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے اور یہ نمبرز ہر سال بڑھتے ہی جا رہے ہیں نائنٹین سکسٹی میں جہاں سعودی کے پاس صرف یارہ ہزار چار سو اسکوائر کلومیٹر فرٹائل لینڈ تھا پچاس سالوں کی محنت کے بعد اب یہاں پینتیس ہزار اسکوائر کلومیٹر ایریا پر صرف فارمز بنے ہیں یہ ایریا اتنا ہی ہے جتنا بڑا تائیوان یا پھر بیلجیم ہے آج سعودی عریبیا اتنا سیلف سفیشنٹ ہو گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کموڈوٹیز ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے جس میں کونز سویا بینز ٹری نٹس ویڈ اور رائس شامل ہیں ڈیزرڈفیکیشن پر کابو پانے کے لیے 2022 میں سعودی عرب نے ایک کروڑ بیس لاکھ نئے درخت بھی لگائے ہیں اپنی لائن سٹی پروجیکٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے سعودی ایکسپورٹ کا اندازہ ہے کہ 2030 تک یہ درخت دو لاکھ پچیس ہزار ہیکٹرز ریکستان کی زمین کو گرین لینڈ میں کنورٹ کر پائیں گے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں